اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمان والوں کو ایمان کے تقاضے پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور ایمان کے تقاضوں میں سے ہم ترین تقاضہ یہ ہے کہ جب دشمنان اسلام کی سادشیں اسلام کے خلاف ہو رہی ہو اسلام کے خلاف زیر زمین پلانی ہو رہی ہو اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی ہر چہار جانب سے سادشوں کا جال بچھایا جا رہا ہو تو اللہ تعالی نے انہیں اس بات کی تعلیم دی کہ دین پر ثابت قدم رہو تقوی کو اختیار کرو اور اللہ کی دین کی تبلیغ اور اشاعت کرو کیوں اس لیے کہ اللہ کا یہ فرمان ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ لَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ بُزْدِلْ مَتْبَنُوا پَسْتْمَتْمَتْمَتْحُو غمگین مَتْحُو تمہیں سب سے اوپر رہو گے سر بلند رہو گے لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تم مومن ہو تو ہمیں اپنی ایمان کی اصلاح کرنے چاہیے اور ایمان کی روشنی سے اپنے دلوں کو منور کرنا چاہیے اور صحیح ایمان کے ساتھ امن اور آفیت کے معقول میں رہتے ہوئے امن اور آفیت کی دعوت دینے چاہیے اس لئے اللہ نے فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا سبرو ایمان والوں سبر کرو اور دوسرا معنی ہے کہ ثابت قدمی اختیار کرو وصابرو ثابت قدم بھی رہو اور ایک دوسرے کو سبر کی تلقین کرو دین پر جمع رہنے کی تلقین کرو اور باطل کے مقابلے میں ڈٹے رہو جس طرح حضرتیں جس طریقے سے خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ جب کفار کا ظلم مسلمانوں پر ہو رہا تھا اور اس وقت ہر چہار جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر دسترازی ہو رہی تھی تاکہ اسلام کا چراکل ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا خاتمہ ہو جائے تاہیے سے موقع پر حضرت خباب بن عرط کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانِ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا ہوئے تھے ہم لوگوں نے کہا لا تدعو لنا لا تستنصر لنا کہ آپ ہمارے لئے دعا نہیں کریں گے کیا اللہ تعالیٰ سے ہمارے لئے مدد طلب نہیں کریں گے یعنی ظلم کی حد ہو گئی ہے اللہ کی زمین پر اور اللہ کی مقدس شہر میں نام لینے پر پابندی تواہ پر پابندی دعاوں پر پابندی اور اللہ کا گھر شرکہ اور کفر کا ماجگاہ بن چکا ہے ہر قسم کی برائیں عام ہو رہی ہیں ہم دنیا میں امن قائم کرنے کے لئے ہیں تو ہمیں ستایا جا رہا ہے وَمَا نَقَوْ مِنْهُمِ اللَّهِ وَمِنُ بِاللَّهِ الْعَجِدِ الْحَمِينَ انہیں ستایا اس لیے گیا کہ وہ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں جو اللہ قابل تعریف ہے جو غالب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن کے بعد رات لاتا ہے اور رات کے بعد دن لاتا ہے رات کے اندھیرے کے بعد دن کی روشنی نمودار ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالی نے یہ دعا بھی سکھائی ہمیں میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی جو رات کی تاریکیوں کو پھار کر صبح کی روشنی نمودار کرتا ہے رات کی تاریکیوں کو دور کر کے دن کا اجالہ فرماتا ہے واللہ اس بات پر قادر ہے کہ حالات کو بدل لے آپ نے فرمایا پیسے پہلے جو لوگ تھے ایمان اللہ نے کی پاداش میں انہیں زمین میں گار دیا جاتا تھا اور آرے کے ذریعے ان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا تھا پھر بھی وہ دین پر ثابت قدم رہتے تھے کیا اللہ نے ان کے عجل و ثواب میں کمی کی ہرگز نہیں اسی طریقے سے ان کے مقابلے میں تمہارا جسم محفوظ ہے تمہاری زبان محفوظ ہے تمہاری نگاہ محفوظ ہے اللہ کا نام لیتے رہو اور اللہ کے دین پر قائم رہو حالات بدل جائیں گے کیونکہ وہی یقلب اللیل ونہار وہی رات اور دن کو پلٹاتا ہے اللہ کی قسم اللہ اس دین کو مکمل کرے گا یہ دین پوری دنیا میں غالب آنے کے لیے آیا ہے یہ دین دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے آیا ہے یہاں تک کہ اس دین کی برکت سے دنیا میں وہ امن آئے گا وہ شانتی آئے گی وہ سکون آئے گا وہ بعد بہاری سے لوگوں کے دین و دماغ روشن مہتر ہوں گے کہ ایک سوار ایک مسافر یمن کے شمال سمعہ سے یمن کے جنوب ساؤت حضر موت تک دو ہزار کیلو میتر سے زیادہ دور ہے وہاں تک جائے گا امن کے ساتھ جبکہ اس زمانے میں چوروں اور ڈاکووں کے حملے ہوتے تھے امن اور سکون سے لوگ محروم تھے آپ نے فرمایا اس دین کی برکت سے امن و شانتی آ جائے گی لیکن تم لوگ جلدی مچا رہے ہو اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کرام کو تلخیم کی دنی پر جمع رہنے کی اور امن اور آفیت کی دعا کرنے کی تلخیم کی ہے اللہ سے آفیت ماغو لا تتمنو لقال حدو دشمن سے مقابلے کی تمنہ مت کرو وسلم اللہ علیہ آفیہ اللہ سے سکون ماغو آفیت ماغو سلام تھی کی دعائیں کرو اور جان لو کہ اگر دشمن سے تمہاری مقابلہ آرائی ہو چاہے علم کے میدان میں ہو چاہے سیاست کے میدان میں ہو چاہے قانون کے میدان میں ہو چاہے میدان حرب و سرب میں ہو جس میدان میں بھی ہو اگر دشمن تم پر چہ دورے تو تم ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو اور جان لو کہ ان الجنت تحت ضنالی صوف جنت تلواروں کے سائے کے نیچے رکھی گئی ہے لیکن اسلام آیا ہے اسلامتی کے لئے ایمان آیا آمن قائم کرنے کے لئے اور اسی امن کی بنیاد پر اللہ نے اسلامتی کا وعدہ کیا ہے اسی ایمان کی بنیاد پر اللہ نے اسلامتی کا وعدہ کیا ہے اللہ نے اسلامتی کا وعدہ کیا ہے صحیح امان لاؤ شرک کو شرک سمجھو بداعات کو بداعات سمجھو شرک ایسا غیر ہو شرک اکبر سے بچو غیر اللہ کی پرستی سے بچو غیر اوپر بھروسہ کرنے سے بچو وسائل پر بھروسہ کرنے سے بچو متوکل ہو اللہ کے اوپر پوری مخلوق اگر تمہارے خلاف جمع ہو جائے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا جس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی تھی جب ابراہیم علیہ السلام کے خلاف پوری حکومت اور پوری فوج ان کے خلاف تھی لیکن ابراہیم علیہ السلام کا یہ کلمہ اور ان کے امامنے والوں کا یہ جملہ ربنا علیہ کا توکلنا وَإِلَيْكَ عَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ اے ہمارے رب ہم نے تیرے اوپر توقل کیا ہے ہم نے تیرے اوپر بھروسہ کیا ہے ہم تیری طرف پلٹے یعنی ایمان بھی تیرے اوپر اور ہم اپنی جسم اور روح کے ساتھ تیری طرف پلٹ رہے ہیں اللہ تیری طرف لوٹنا ہے اللہ ہمیں کافروں کیلئے فتنہ نہ بنا کافروں کو دشمنوں کو ہسنے کا موقع نہ دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما بے شک تو غالی حکمت والا ہے یہ توقل تھا اور یہ ایمان تھا کیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت نہیں کی کیا اللہ نے ان کے ماننے والوں کی حفاظت نہیں کی کیا خندق کا وہ موقع بھول گئے کیا وہ حد کے مواقع بھول گئے اللہ ذین قال لہم ناس اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمْعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَ اُنِ اِمَانًا وَقَالُوا حَسْمُنَ اللَّهُ نِعْمِ الْوَكِيرُ غزبِ اُخُد میں بعض صحابہ کی اجتحادی بھول سے جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی بعض صحابہ کی اجتحادی بھول سے ستر صحابہ شہید ہو گئے بعض صحابہ کی اجتحادی چوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سخمی ہو گیا آپ کے دنبانی مبارک شہید ہو گئے آپ بے ہو شکر گر پڑے تو کیا ہمارے گناہوں سے ہمارے شرک سے دنیا میں بداملی نہیں پھیلے گی ہمارے گناہوں سے ہم نے سکن غارت نہیں ہوگا بلکہ اس قائدے کو یاد رکھیے مسلمان صدھ لیں گے تو پوری دنیا میں صدھار آئے گا اور مسلمانوں کے وگال سے پوری دنیا میں وگال آئے گا یہ اللہ کے فرمان ہیں مسلمان جب سہیدین پر ہنگے پوری دنیا میں عمل ہوگا اور مسلمانوں میں فساد آئے گا پوری دنیا میں فساد ہوگا کہ مسلمانوں کی حسیت ڈائیور کی ہے اور دنیا کے تمام قومی یہ حسیت پسندر کی ہے ڈائیور کی معمولی غلطی سے پوری تین بلکہ کئی تین تکرا گئی سا ہزاروں لوگ لقمِ اجل بن گئے ان کے گھروں میں صفح ماتن بیچ گئی اگر قانون کی غلطی نہیں ہوتی نظام کی غلطی نہیں ہوتی رولز کو فاؤں کیا جاتا تو اللہ کی توفیق سے یہ نقصان نہیں ہوتا رولز کن کے پاس ہے اصول کس کے پاس ہے ذابطہ کس کے پاس ہے قانون کس کے پاس ہے امن و محبت کے پھول کس نے برسائے ہیں ایمان و یقین کی روشنی سے دنیا کو منور کس نے کیا ہے تحظیم و تمدن کے چراغ کس نے روشن کیے ہیں ستی کی رسم ہندوستان سے ختم ہوئی لوگ امن و سکوز محروم تھے یہ اسلام کی برکت ہے کہ اسلام کی روشنی جہاں جہاں گئی اسلام اپنے امن اور سلامتی کے ذریعے پوری دنیا میں ملکوں کو فتح کرنے سے پہلے دلوں کو فتح کرنیا ہے اس لئے ازائیت کو یاد رکھئے فَلَعَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَتَّوْ عَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَا عَنَهُمُ اللَّهُ فَاسَمَّهُمْ وَعَنَا بُسَارَهُمْ ان قریب جب تم دین سے پھر جاؤ گے یا اقتدار کے مالک ہو جاؤ گے احد و منصب کے حامل ہو جاؤ گے دولت اور پیسے کی ریل پیل میں مبتلا ہو جاؤ گے دنیا تمہارا مقصود زندگی بن جائے گی تو کیا کرو گے زمین میں فساد کرو گے تَوَلَّا کا معنی کیا بھائی؟ وَإِن تَتَوَلَّهُ يَسْتَبْدِلِ قَوْمٍ غَيْرَكُمْ اگر تم دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ تمہارا معتاجہ نہیں اللہ دوسری قوم کو برپا کریں گا اور پیسے تمہاری طرح نہیں ہوں گے تو اگر تم دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ دوسری قوم کو نہیں گا اور تم دین سے پھر جاؤ گے تَنْتُفْسِلُ فِالزمین میں فساد فیلاؤ گے الْأَرْضِ کہا گیا تو اس سے ہندوستان کی زمین مراد نہیں ہے الْأَرْضِ کا معنی وَالْأَرْضَ مَنَدْنَاهَا پوری زمین مراد ہے مسلمانوں کے بیگار سے پھر دنیا میں بیگار ہے دلیل فَالْأَسَئِتُ مِنْتَوَلَّئِتُ مِنْتُفْسِلُ فِاللَّو اس کے مفہوم و مخالف کیا ہے مسلمانوں کے صدحار سے پھوری دنیا میں صدحار ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ اگر تم دین میں فساد کرو گے جسر بنی اسرائیل نے فساد کیا وَقَضَئِنَا إِلَىٰ بَنِي اسرائیلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنَ وَلَتَعْلُونَ عُلُونَ كَبِيرًا زمین میں دو مرتبوں نے فساد کیا اللہ کی عبادت کی جگہ غیر اللہ کی عبادت کی اللہ کی عبادت کی جگہ بچھرے کی عبادت کی اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے شرک کے دروازے کھل گئے حضرت عزیر کو اللہ کا میٹا کہا حضرت عیسیٰ بن مریم کو انہوں نے معبود بنا لیا تو کیا ہوا اللہ نے فرمایا فَإِذَا جَا وَعَدْ اُلَهُمَا سود کی بیماری مرتلا ہوگئے رشوت کی بیماری مرتلا ہوگئے لَا تَسْفَقُنَ دِمَاكُمْ خُون بَحَانے لگے وَاقَذِي مُرِّبَا سود کھانے لگے فَبِمَا نَقْلِمِ فَاقُمْ لَحَنَّا ہم اللہ کے وعدے کو توڑنے لگے تو کیا ہوا اللہ نے ان کے اوپر جو اچھی چیزیں تھی پاک چیزیں تھی اللہ نے پاک روزی سے انہیں محروم کر دیا فَبِظُلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَدُوا حَرَّمْنَا ان کے ظُلْم کی وجہ سے اللہ نے وہ جانور دھی ان کا کوش کھانا جائز تھا اللہ نے ان کو محروم کر دیا حرام کر دیا ان پر اور اللہ نے کیا کیا فَإِذَا جَعَدْ وَعَدُوا اُولَهُمَا بَعَثْنَا عَلِكُمِ عَبَادٍ لَنَا الْحِبَاسٍ شَدِید اللہ نے سخت جنگجو طاقتور قوم کو ان پر مسلط کر دیا عمالقہ کو کہ ایک قول کے مطابق مخت نصر کو مسلط کر دیا ان کے گھروں میں باخر ہو گئے ان کی مسجنوں کو مسمار کر دیا انہیں تخت و تاراج کر دیا ستر ہزار قتل کیے گئے ستر ہزار قید کر کے بابن لے گئے گئے بیت المقدس ان کی حفاظت نہ کر سکا اللہ کی چہیدیاں لگی قوم یہ انہیں زمانت نہ مل سکی کیونکہ عمال کے بگاڑ سے زمین میں بگاڑ پیدا ہوا زمین میں بگاڑ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو ظالموں بے مسلط کرتا ہے وَكِذَلِكَ نُولِّي بَعْدُ الظَّالِمِينَ بَعْدُونَ بِمَا كَانِقْسِبُونَ اللہ ظالموں کو ظالموں بے مسلط کرتا ہے دور ہے زمانے میں اس لیے حضرت ابن عباس کیتئے اِذَا رَضْ اللَّهُ بِقُومٍ شَرَّ وَالَّا عَلَيْهُمْ شِرَوْرَهُمْ جب اللہ کسی قوم کو عذاب دینا چاہتا ہے جب قوم اپنے حالت کو نہیں بدلتی اپنے عقیدے کو درست نہیں کرتی اللہ کے گھروں کو ویران کرنے والوں مارکوں کو آباد کرنے والوں مارکیٹوں کو آباد کرنے والوں اللہ کی شریعت کو پامال کرنے والوں زمینوں پر خمزہ کرنے والوں شرک اور بیمت کی در دوڑنے والوں کینہ کپڑ رکھنے والوں اللہ کا یہ نظام یاد رکھو کہ جب اللہ کسی قوم کو تباہ برباد کرنے چاہتا ہے وَاللَّهَ عَلَيْهُمْ شِرَارَهُمْ اللہ اس ور بدترین حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین صحابہ کے سامنے تقریر کی تھی خمس خسال اعوذ باللہ ان تدرکوهن مَا ظَهْرَتِ الْفَاحِشَ فِي قَوْمٍ اَعْلَنُوا بِهَا اِلَّا بْتُلُوا بِالتَّبَاعِين وَالْأَوْجَاعِ الَّتِينَ نَمْ تَكُن فِي اَسْلَافِينُ الَّذِينَ مَغَوْ وَمَا نَخَسَقُونَ الْمِكْيَانَ وَالْمِيْسَانِ اِلَّا بْتُلُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَ وَجَوْدِ سُلْطَانَ جس قوم کے اندر برائیوں کی قسرت ہو جائے فعاشی کی قسرت ہو جائے مسلم لڑکیاں گئروں سے کے ساتھ جانے لگے مارکیٹ کی زیند بن جائے کلموں کی زیند بن جائے شوپنگ سنٹر کی زیند بن جائے اجنبی مردوں کے ساتھ لڑکیاں جانے لگے ہمیں کوئی پہر بروا نہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تماعین تاؤن ایک تاؤن نہیں جس تاؤن میں ایک دن میں ستر ہزار یہودی مر گئے ایک تاؤن نہیں جو سنہ 18 حجر میں امواز کے سال 18 حجر میں شام میں ہوا تھا اس میں سیکھڑوں صحابہ شہید ہو گئے مسجدیں ویران ہو گئی مسجد کی اوپر دروازے لگ گئے اسی کتابیں موجود ہیں لیکن آخری زمانے میں مختلف وہ بائی امراض کو اللہ پھیلا دے گا تکلیف بھی مطلع کر دے گا اور ایسی بیماریہ جو دنیا کی تاریخ میں ایسی بیماریہ کبھی نہیں تھی جو قوم نابط علمے کمی کرے گی لنگے تو پورا لنگے دنگے تو کم دنگے گھٹا دیں گے دھوکہ دیں گے فراد کریں گے اور اس میں وہ بھی ہے کہ ایک زمین کو تین تین بار بیچیں گے اللہ قحصالی کے عذاب نازل کرے گا اللہ ان کی ضرورت کو رہا دے گا فقرفاقہ ان پر مسلط کر دے گا ظالم و جابیوں کو مسلط کرے گا جوری سلطان کا معنی کیا بھائی سلطان کس کو کہتے ہیں طاقتور قوم کو طاقتور حکمراء کو ظالمانہ قانون کے شکنج میں اللہ دال دے گا اس لئے صحابہ کے یہ قول حکمراء تکون ایو اللہ علیکم جیسے تم رہو گے ویسے تمہارے حکمراء ہوں گے صحابہ نیک تھے پاکیزہ تھے اللہ کی زمین میں امن قائم کرنا چاہتے تھے اللہ نے انہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی قیادت نصیب فرمائی عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا خلیفہ نصیب فرمایا عثماء من افان رضی اللہ عنہ انہو جیسا رقیق القلب حکیم عطا فرمایا ہم اپنی آمان کو سنوڑا رہیں گے یقین حالال پلٹیں گے اللہ انہوں نے اسے کافیروں میں سے ایمان والوں کو پیدا کر دے گا بھئی یہ تاتاری کون تھے تاتاریوں نے بغداد پہ حملہ کیا اور عالمی اسلام کے اوپر انہوں نے یورش کی پچاس لاکھ مسلمانوں کا خون کیا دریائے دجلہ کا پانی تین مہینے تک سرخ رہا تنام کتابیں لائبریریا تین مہینے تک جلتی رہی لیکن ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاسمہ مل گئے کامے کو سلم خانے سے کیا اللہ نے ان تاتاریوں کو ہدایت نہیں دی کیا اللہ نے ان کو اسلام کا دائی نہیں بنایا کیا اللہ نے ان کو کامہ کے نگہبان نہیں بنایا بھئی اللہ کی نبی کی حدیثیں بھائی کہ بھی پراتو کرو موبائل کا نشاک اترنے کو تیار نہیں فیس بک کا نشاک اترنے کو تیار نہیں اور یہ شیطانی فطنی کا نشاک اترنے کو تیار نہیں یہ مندی کا نشاک اترنے کو تیار نہیں اس لیے اس بات کو یاد رکھئے کہ اللہ رب العالمین کہ یہ نظام ہے کہ جب تک ہم اپنے اعمال کو نہیں بدلیں گے اللہ ہماری حالتوں کو سنیم ہی کرے گا اور اللہ کی نبی کی حدیث ہے ابن ماجہ پیس نمبر ون ابو حین ابا خولانی یہ وہ صحابہ ہے صحابہ میں ہے جو سابقین اولین میں ہیں کیا مطلب سابقین اولین کا جنہوں نے بیت المقدس اور خانہ کعبہ کی در رکھ کر کے نماز پڑھیں کہا سمیت رسول اللہ علیہ وسلم یقول اللہ اس دین میں نئے پوندے لگاتے رہے گا کیا مطلب وہ نئے پوندے کا بھئے ایک ہزار عام کے درخ سو گئے تو آپ کیا کرو گے شاہے آپ کوئی بھی درخ لگاؤ کم تھی عام کا درخ لگاؤ حمایت لگاؤ یا جو بھی لگاؤ آپ دوسرا عام کا جہاں لگاؤ گے کی نہیں لگاؤ گے تو جب ایمان والے دین سے پھر جائیں گے اللہ تعالیٰ کافروں میں ایمان والوں کو بیدا کر دے گا نئے لوگوں کو بیدا کر دے گا اور اسلام کے غلبے کے لئے اللہ انہیں استعمال فرمائے گا تو یہ تاتاری نو اسلام کے دائی بنے کی نہیں بنے اللہ اس دین کو قوت دے گا فاسق اور فاجر کے دریبے اللہ دین کو قوت دے گا اللہ کام لینا چاہتا ترختوں سے کام لیا پتھروں سے کام لیا پرندوں سے کام لیا اللہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے اتنی سارے سرب ہو رہا لگنے کے بعد دھماکیں لگنے کے بعد ابھی تک ہم قرآن کی طرف نہ سکے حدیث کی طرف نہ سکے سنت کی طرف نہ سکے توبہ اور استغبار نہ کر سکے چند لوگوں کے علاوہ اللہ نے فرمایا اللہ نے قوم نوح کو مالی کے عذاب سے تباہ کر دیا حود علیہ السلام کے قوم کو حواؤں سے بنا کیا قوم سمود کو زلزلے سے تباہ کیا قوم شعیب کو زلزلے سے اور آسمان سے آگ کی بارش برسائی آگ کی بارش برسائی قوم شعیب پاک کی بارش اور قوم فرعون کو اللہ تعالی نے دریہ میں غرق کر دیا اور ان تمام کی تباہی کی بارش برسائی اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ تباہ کے ہو گئے اس لیے تباہ ہوئے کہ ان میں فساد کرنے والے زالت تھے اور اسلاح کرنے والے کم تھے ہر دور ہر زمانے میں اسلاح کرنے والے رہتے ہیں خدا کہتے ہیں کہ میں نے عید کا خدمہ دیا کہ بھائی ایک ٹی پی ایئر فنگ نے کہا تھا شہر گلاسکو میں کہ آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں یورپ اور امریکہ سے آگے آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں یورپ اور امریکہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے لیکن صحیح علم اور صحیح عمل سے یورپ اور امریکہ کو مسلمان کر سکتے ہیں مجھے ایسے چالیس نوجوان دو یہ اس کا دعویٰ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ہر بات صحیح ہے لیکن اس میں عبرت تو ضرور ہے مجھے ایسے چالیس نوجوان دو یورپ کے اندر جو علم اور عمل کے زیور سے آراستہ ہو جو صحیح عقید اور عمل کے زیور سے آراستہ ہو اور زبان و بیان کے خوبیوں سے سنتے بھی ہے زبان سمجھنا آتی ہے زبان و بیان زبان و بیان کے اسلوب اور خوبیوں سے واقف ہو میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ وعدہ کرتا ہے یورپ اور امریکہ کو مسلمان بنا کر تمہارے قدموں پر ڈال دوں گا کیا ہے کوئی میرے چائلنج کو قبول کرنے والا میں بھی کہا مجھے یہ ایک آدمی وطابو جو دعوت کے میدان میں اسلاح کے میدان میں تن مندھن کی بازی لگائے مجھے اللہ کی نبی کی حدیث یاد آئی بخاری شریف کتاب الامانہ کی آخری حدیث بخاری شریف کتاب الامانہ کی آخری حدیث انم الناس کلی بی للمیہ لا تقاد تجد فیہا راحلہ لوگوں کی مثال سو اوڈ کی ہے سو اوڈ میں ایک اوڈ بھی لمبی سواری کے لائق نہیں ہوتا بہت ساری گاریاں ہوتی ہیں لیکن پانس اکیومیٹر جانا ہے تو ہر گاڑی نہیں جا پاتے حد سے بھجا رہے ہیں تو سو اوڈ میں بھی ایک اوڈ بھی لمبی سواری کے لائق لانگ جرنی کے لائق نہیں ہوتا سو آدمی میں بھی ایک آدمی کامیاب نہیں ملتا امانہ دار نہیں ملتا کہاں اور انہیں صحابہ اٹھے اور کہا کہ میں چالیس لوگوں کو جمع کر دیتا ہوں دعوت کے لئے چالیس دن ہونے کو ہیں یا خریب خریب ہونے جا رہے ہیں آج تو پتا نہیں کہ آسمان نے اسے چک لیا یا زمین نے نگل لیا زبان یہ حدیث ہے اللہ کی نبی کہ اذا زہر القور اسی آیت کی تفسیر میں سبحان اللہ فَحَلَحَسَيْتِمِنْ تَوَلَّئِتِمْ اَمْ قَرِيبُ تُجْ دِين سے پھر لاؤگے زمین میں فساد کروگے مسلمان دین سے پھرنگے زمین میں فساد ہوگا اور اسی آیت کی تفسیر میں اللہ کی نبی کی حدیث ہے معجم التورانی العوسط معجم التورانی العوسط دو سندوں کے ساتھ الحمدللہ کسی زمان میں نے حدیث کی تخریج بھی کرتا تھا تحقیق کرتا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ دو سند سے یعنی ایک سند سے دو سند سے قبی سند سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وحر القور وَخُزِنَ الْعَمَل وَأْتَنَفَدِ الْأَنسِيَةِ اللہ اکبر وَتَمَغَزَتِ الْقُلُوبِ وَقُتِعَقُ الْلُّذِي رَحِمِ الْرَحِمَةِ فَإِلَّا اِكَلَا حَلَهُمَ اللَّهُ فَأَصَلُّ مَاہِمَا عَبْسَارَهُمْ آپ یہ حدیث نقل کر کے لے جاؤ صبح میں پڑھو شام میں پڑھو ہر وقت پڑھو اس حدیث کو آپ اپنے سامنے رکھئے اس حدیث کو سامنے رکھئے ہمیشہ اس حدیث کو یاد کیجئے کہ ایک زمانہ آئے گا جب زمان کی مٹھاس بڑھ جائے گی کیا ہو جائے گا زمان کی مٹھاس بڑھ جائے گی اَقُونُ فِي آخری الزمان اَخَوَانُ الْعَعَلَىٰ اَخَوَانُ الْعَنَانِ اَعْدَىٰ السَّرِيرَ زبان کے دوست ہو جائیں گے آخری زمانے میں زبان کے دوست ہوگی دل کے دشمن ہوں گے دل کے کالے ہوں گے زبان میں ٹھی ہوگی زبانیں ان کی شخص سدابہ مٹھی ہوں گی حدیث معلوم ہے بھئی ماہ حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگر حبداللہ بن مبارک جن میں کہا تھا اگر اللہ میری مدد امام حنیفہ سے نہیں کرتا اور صفیان شوری اور صفیان دین وائنہ سے میں علم حاصل نہیں کرتا تو مجھے یہ علمی مقار حاصل نہیں ہوتا لولا ان اللہ آمنی اللہ اکبر لولا ان اللہ آمنی بی بی حلیفہ وصفیانین لیکن تو کسائر الناس تو وہ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ حمال اللہ فرماتے ہیں کہ ان صلوحہ صرفال من الناس ان صلوحہ صلوحہ الناس العلماء والعمراء نہیں وہ عبداللہ مبارک اپنی زحد میں نقل کرتے ہیں معاف کرنا بھئی زحد کتاب الزحد اچھی کتاب ہے پہلوک اللہ متفیق دے حدیث حافظ امام حدیث کے بہت بڑے عالم اللہ عبدالرحمن مبارک پوری نے بھی اس حدیث کو ترمیدی کی شرم لکھا ان کے نزدیکی حدیث جو ہے قابل حجت ہے یکونو فی آخری زمانی رجالون یختلون الدنیا بیدین السند محلا من الحسل وقلوب وقلوب الدیاب آخری زمان میں ایسے لوگ آئیں گے جو دین کے دریے دنیا خریدیں گے یہ مکاری یا ایاری یا چالبانی یہ فراد یہ زمان کی مٹھاس ان کی زمانیں شاد سے زیادہ میٹھی ہوں گی ینتقونو بالحکمت علی منابر علم و حکمت کی باتیں کریں گے نمبر و محواب پر لیکن جب نمبر سے نیچے اتریں گے ان کے دلوں کے اندر جو حکمت ہوگی وہ ختم ہو جائے گی چند لمحوں کے لئے زمان سے حکمت مالو ہوگی اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و قلونو والتن من الجیف ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے مرہ ہوا جو جانور ہے جو بدبودار ہے کوئی مرہ جانور کو کھاتا وہ بھی بدبودار کرنے لے بیماری پھیلے گی کی نہیں پھیلے گی کیلہ جسم میں داخل ہوگا ہی نہیں ہوگا لوگ مریں گے کی نہیں مریں گے بھئی اس بیمار جانور جو مرہ ہوا اس کو کھائیں گے تو موت ہوگی نہیں تو حالانہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے ایسے لوگوں کی زبانوں کی نتحاص بڑھ جائے گی تو شرک فیلے گا کی نہیں فیلے گا قرب فیلے گا کی نہیں فیلے گا ظلم فیلے گا کی نہیں فیلے گا اذا صاحب القول جب زبان کی نتحاص بڑھ جائے گی وہ خزین العمل خزین العمل کے معنی فقد العمل عمل سے لوگ مفقود ہو جائیں گے ایک گھر میں پچاس آدمی ہے شاید ایک یہ دو آدمی فجر میں نظر آتا ہو زبان سے اتحاد کے نعرے لگائیں گے الحمدللہ مسلمانوں نے اتحاد کا مظاہرہ کیا جو موجودہ ظالمانہ قانون نافذ کرنے کی جو کوشت کی دارہی ہے اس کے خلاف آپ نے اتحاد کا مظاہرہ کیا ایک ساسیل کھوڑ لیکن زبان کا اتحاد کافی نہیں ہے دلوں میں اتحاد پیدا کرو سروں کو جوڑنے سے کب اتحاد نہیں ہوں سکتا دلوں میں اتحاد پیدا کرو عمل میں اتحاد پیدا کرو دعوتی ذمہ داریوں کو سمجھو ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتا روشنی اور تاریخی جمع نہیں ہو سکتی زمینہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے میں نے حرم میں بیٹھ کر بہت زانق اور کیا ہے اس مسئلے پر ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت وہی ہوگی جو اندلوس میں ہوئی جو برمہ میں ہوا اللہ نے کرے اگر مسلمانوں نے ایمان کی روشنی کو نہیں پھیلایا کتاب سنت کے نور سے اپنے دلوں کو نہیں گرمایا اللہ کے ساتھ تجارت نہیں کی اے بازاروں کی تجارت کرنے والوں اے مکانوں کی تجارت کرنے والوں اللہ کے ساتھ تجارت کرو کبھی بھاکہ نئے ہوگا اِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهُ وَاقَامُ الصَّلَاہُ وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعْلَانِيَهُ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَلْتَبُورُ نمازوں میں روحانیت پیدا کرو خوش و خضو پیدا کرو حضرت عبادہ بن سامیت نے کہا تھا کہ میں نے اللہ کی نبی سے سنا کہ اس امت سے خوش و خضو سب سے پہلے رخصت ہو جائے گا خرچ کرو اللہ کی راہ میں مانو کو جس طرح مسیدوں میں خرچ کیا آپ نے دیل کی راہ میں خرچ کرو دعوت کی راہ میں خرچ کرو غربہ مساکین میں بد کرو يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهُ قرآن تو پڑھو قرآن تو سیکھو بڑے ہو گئے اب تک سور فاتح سے ہی نہیں اب تک رکو سے ہی نہیں سجدے سے ہی نہیں کتنے لوگ سیکھنے والے ہیں کم سیکھیں گے اگر یہ خوبی آلے ہوئے گی نماز میں روحانیت نماز میں تاثیر جس طرح خوبیم کو فاسی دی گئی انہیں نے تو رکھا نماز پر کے دعا کی کہ اللہ نے مدد نہیں کی 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 نہیں کی یہاں بدر میں تیر سو تیرے صحابہ ہیں دشمن کی تعدل ہزار ہے اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے عیر یا نفیر پھر بھی پوری رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات کے اکثر حصے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے روتے رہے گی گناتے رہے اور دعا کرتے رہے اللہ نے مدد کب کی نمازوں نے روحانیت پیدا کرنے کے بعد وَقَالَ اللَّهِ إِنِّي مَاكُمْ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارا ہماری بہت بڑی ذمہ داری وَقَالَ اللَّهِ إِنِّي مَاكُمْ لَيْنَقَدُمُ السَّلَا اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز خائم کی اور رنگزِ بعلمگیر کے بارے میں رحم اللہ کے بارے میں یہ مشہور واقعہ ہے میں نے ترجمان میں پہتا اور بھی لوگوں نے یہ بیان کیا میں نے جب دشمن سے جنگ ہو رہی تھی اچانک این میدانِ جنگ میں دشمن کی طرف گولے برسنا کم ہو گئے یعنی مقابلے بے مسلمان تو حلقے نظر آنے لگے دشمن کے سبحثانہ اور کمانر رنگ چیف نے کہا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے گولے کم برس رہے ہیں تو بتایا ان کے فوجیوں نے کہ یہ ان کو نماز اس طرح محبوب ہے جس طرح ہمیں شراب محبوب ہے بلکہ اس سے زیادہ جس طرح ہمیں شراب محبوب ہے اس سے کہیں زیادہ وہ نماز محبوب ہے نماز میں ہی اللہ کی عبادت میں ہے وہ سب کچھ لٹا سکتے ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتے کہا کہ یہ قوم ایسی ہوگی اس کو دنیا کی کوئی قوم زیر نہیں کر سکتی یہ فرحل انہوں نے صلح کر لیا نماز خائم کرو خرچ کرو تجاعت علامت کرو قرآن کو پڑھو سمجھو اللہ اسی دن اللہ یرفو بھی ہے والکتاب اقوام ویدہو بھی آخرین اسی کتاب کے ذریعے اللہ بہت سی قوموں کو بلندی پلے جائے گا اور بہت سی قوموں کو اللہ تعالی سلیل و خار کر دے گا وہ زمانے میں محضدہ سے مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر بار بار اس مسیح سے توحید و سنت کا پیغام دیا دا رہا ہے سمر کورس چلائے گئے اور بڑے بڑے پروگرام کے ذریعے لوگوں کو تعود دی گئے آؤ دین سیکھو آؤ ایمان سیکھو آؤ اپنے اقیبہ سیکھو کتنے لوگیں کھانے میں نمک کے برابر بھی نہیں اس لیے یاد رکھیں یہ حدیث پیش کر رہا تھا کہ زبان کی منٹھاس پڑھ جائے گی اور زبان سے اتحاد کے نعبے لگیں گے بے عمل لوگ ہو جائیں گے وطباق حضرت القلوب دلوں میں بغض اور دشمنی آ جائے گی دلوں میں کیا ہوگا سامنے ہاں حضرت بہت اچھا بہت اچھے آپ بہت اچھی بات کہی یا جیسے وہاں سے نکلا کہا ہے یہ بہت کمینہ ہے یہ نالائخ ہے دلوں میں بغض آ جائے گا وَقُطْعَكُ الَّذِي رَحْمِ وَحْمَ رشتوں کو کاتا جائے گا رشتداری کٹے گی جب یہ بیماری آ جائے گی فَالْلَا اِقَلَا عَنَهُمُ اللَّهُ اللہ کے نبی نے فرمائے اللہ اسے لوگوں پہ لعنت کرے گا اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے گا وَاصَلَّهُمْ اور اللہ ان کو کنگا بہرہ کر دے گا حق بات سننے کی توفیق نہیں ہوگی حق بات کہنے کی توفیق نہیں ہوگی وَعْمَابَ السَّارَمْ آنکھوں کو اندھا کر دے گا زلزلے دیکھیں لیکن پھر بھی نظر نہ آیا قرونہ دیکھا لیکن فرمی دل اندھے آسمانی آفتیہ فرمی اندھے بجنی آگینی فرمی اندھے برے بلے شہر ویران ہوگے فرمی اندھے مسلم ممالک پر دشمنان اسلام کی الگار فرمی اندھے حزاروں علماء دعاات جیل کی سلاقوں میں فرمی اندھے حضروں معصوم اور بے قصوروں سے جیل کی سلاقیں جیل مبھرے ہوگے فرمی اندھے وَعْمَابِ سَارَمْ دلوں کے اندر جب بغض آ جائے گا شریعت کو چھوڑو گے اور اللہ کی نیک بندوں سے دشمنی کرو گے تو اللہ کی نبی کی حدیث یاد رکھنا میں نے تجربہ کیا ہے کہ جو دعوت کے میدان میں کچھ لوگ جرانا چاہتے ہیں اسلاح کا کام کرنا چاہتے ہیں ایسے مکار اور ایار قسم کے لوگ ہیں جو دعوت کا کام بھی نہیں کرتے اور ان کو کرنے بھی نہیں دیتے میں گیا کریم نے گھر کے عراقوں میں وہ چل لوگ جو دعوت کا کام کرتے ہیں مسلمان دیول کی پوجہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے نام تک بدل چکے ہیں وہ چل موجوان جادہ کر کے اصلاح کرتے ہیں نئے ویڈیو کیمرہ ہی نے کچھ ہے اللی اللہ فی اللہ کرتے ہیں اپنے ہی جماعت کے لوگوں نے ان پر مقدمات دائر کیے ان پر حملے کیے جیل کی سلاقوں میں ڈالنے کی کوشش کی جب یہ مسئیبت آئے گی مسلمانوں پر جب یہ خرابی آئیں گی اللہ کی اطاعت کرو رسول کے اطاعت کرو اختلاف مت کرو دھیلے پر جاؤ گے ہوا تمہاری اکھر جائے گی اللہ کی مدد رک جائے گی حدیث سوابان یاد کر لو اللہ نے ویسٹ اور عشت مشرق اور مغرب کو اللہ نے زمین کو جمع کر دیا اللہ کے النبی کے سامنے کیا مطلب ہوا زمین سکڑ کر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشرق اور مغرب کو دیکھلا دیا یعنی مشرق اور مغرب جس کی دوری کا اندازہ سوائے رب کے کسی کو نہیں ہے اللہ نے نبی کو دیکھلا دیا آپ کو یہ مشرق اور مغرب دیکھلا دیا جنت اور جہنم دیکھلا دیا حدیث مسلم شریف پوری جنت یہ تو اللہ ہر چیز بے قادر ہے حدیث میں مسلم شریف جنت اور جہنم دونوں کے ایک ہی وقت میں اللہ کی نبی کے سامنے دیکھلا دیا گیا کہا جب آپ سورج گرہن کی نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے فرمایا میں نے چاہا کہ میں اسے جنت کے اندر جو پھلت ہے میں نے سوچا کہ میں گچھے کو لے لوں نماز کی حالت میں اگر میں ان سے جنت کے گچھوں کو اور پھنوں کو لے لے تھا لَا كَلْتُمْ مِنْهَمَا بَقِيَةِ الدُّنْيَا جب تک دنیا باقی راتی کھاتے رہتے لیکن ختم نہیں ہوتے اس کا مطلب یہ یہ وہ نقشہ نہیں تھا جنت کا اسٹریکچر نہیں تھا حقیقی جنت تھی اللہ نے حقیقی جنت کو پیش کر دیا نے تو اللہ نے مشرق اور مغرب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس سے کڑ کر کے جہازت کر دیا اور آپ نے فرمایا وہاں تک اسلام کا جھنڈا لے رائے گا ساؤت اور نوت کی دوری کم ہے اسلام پھیلا مشرق اور مغرب میں پھیلا ہے آپ کو پتائیے ساؤت اور نوت میں نہیں پھیلا اور آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے دو دعائیں کی بعض اور بعض میں تین دعائیں کی میں نے دعا کیا اللہ میری امت پر اللہ یسلت علیہ من سواء الفسین فیستبیح بیضتہو آج مختلف ممالک کے اندر پوری دنیا میں مسلمان نشانے پر ان کی عقیدے ان کے عبادات ان کے معاملات یہ یقساسیل کورٹ کا مثل کیا ہو وراست نکاح طلاق خیلہ حیبہ یہ اسلام کے قانون ہے جس طرح مغربی ممالک کے اندر بھی ان کے لئے قانون ہے لیکن یقساسیل کورٹ کو مغربی ممالک ایک مذہب پر ہونے کے باوجود برداشت نہ کر سکے اختلاف اور انتشار کی شکار ہو گئے حرامی بچے پیدا ہو رہے ہیں امن سکون سے نہروں ہیں کیوں اس لئے کہ زمین پر زمین کا قانون نہیں چلے گا زمین بنانے والوں آسمان بنانے والوں کا قانون چلے گا تب ہی دنیا میں امن آئے گا تو اس لئے یہ بات حقیقت ہے کہ جب تک صحیح دیو کی طرح نہیں پلٹیں گے اور اپنی اعمال کو درست نہیں کریں گے اللہ کی مدد نہیں آئی اللہ کی نبی نے فرمائے میں اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ میرے اوپر دوسری ظالم قوم کو مسلط نہ کر جو ان کو جڑ سے صاف کر دے اور اللہ ان کو ایک ہی مرتبہ وَاللَّهُ يُوهِ لِقَهَا وَإِنِّ سَالْتُ اللَّهَا اللَّهُ يُوهِ لِقَ اُمَّتِ بِسَلَتٍ بِعَامَّتِ میری امت کو ایک ہی مرتبہ حلاق نہ کر اللہ نے یہ دعا قبول کر لی اللہ نے کہا اے محمد میں جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہوں تو میرے فیصلے کو کوئی چینج نہیں کر سکتا میں وعدہ کرتا ہوں قولا ارحم الراحمین قحار جبار جی اللہ وعدہ فرما رہا ہے کہ میں تیری امت پر دوسری ظالم قوم کو مسلط نہیں کروں گا اللہ کا وعدہ سٹرہ میں جو ان کو جلس حساب کر رہے ہیں کب تک حَتَّى يَسْمِيَ بَعْضٌ بَعْضًا وَيُهْلِكَ بَعْضًا وَيُهْلِكَ بَعْضًا لیکن وہ خود ایک دوسرے کو قید کرنے لگے ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میں تمہاری امت پر دوسری ظالم قوم کو مسلط کروں گا اگر تمہاری امت خود حبس من النام میں لگے خود ایک دوسرے کو حلاق کرنے لگے خود ایک دوسرے کے خلاف سادش کرنے لگے تو اللہ نے فرمائے میری مدد نہیں ہوگی اور میں وعدہ کرتا ہوں تیری امت کو ایک ہی مرتبہ حلاق میں ایک ہی مرتبہ قادصالی کے دریئے سے حلاق نہیں کروں گا تو اس حدیث کو سامنے رکھو اور آج یہ مسائل جو پیدا ہو رہے کیوں پیدا ہویا آج ایسے لوگ جو کل تک یکسا سیول کورٹ کے خلاف بولتے تھے حکمرانہ پر بدعائیں کرتے تھے نہیں کرتے تھے خود نازلہ پڑھتے تھے لیکن حدیث ہے کہ صبح میں ایک آدمی مومین ہوگا شام میں کافر ہو جائے گا شام میں مومین ہوگا صبح میں کافر ہو جائے گا چند پیسوں کے لئے آدمی اپنے دین کو بدل دے گا میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اتحاد کے لارے لگاتے تھے ظالموں پر بدعائیں کرتے تھے آج یہ خودیوں کے گودنے ہیں آج چینوں پر اسلام کے خلاف ظاہر کر لیں آج دشمنوں کے دسترخان پر ہیں اور کہہے ہیں کہ سب کچھ صحیح ہے یہ عود و نصارہ ہمارے دوست ہیں یہ ہمارے غمخار ہیں معوض باللہ صبح میں ایک آدمی مومین ہوگا شام میں کافر ہو جائے گا اور ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ہمیں فوجداری کا قانون مانچ یارے ظالموں فوجداری کا قانون لے گا تو اپنے دل میں اسلام نہ لے سکا اپنے چہرے پہ اسلام نہ لے سکا تیری بی بی پردہ نہ کر سکی تو اپنے بچے کو مسلمان نہ بنا سکا اس تینگہ کدھوں میں پیشاں پہ خانے کا بھائی نہیں ہے تو کہتا ہم فوجداری قانون حفظ کریں بھائی تجھے معلوم ہے صحابے کرام جب تک حبشاں میں رہے وہاں فوجی قانون نہیں تھا مکہ میں رہی نہیں تھا جب اسلامی حکومت خائم ہو گئی اسلام کی دعوت فین لے لگی اور حکومت ساتھ میں آگئی تو مجرموں کو صدا دی گئی چوروں کا ہنٹ کانٹا گیا زانو کو سمسار کیا گیا یہ ہے قانون امام جننت جو حاکین وقت ہوگا وہ ڈھال ہے اس کے حکم سے قدال ہوگا اور اس کے حکم سے صلاح ہوگی اور اس کے بغیر فوجباری قانون نافذ نہیں ہو سکتا ہے لیکن وراثت نکاح تناک اور کھولا یہ سب قانون موجود ہیں آرے بخاری سے بھاگنے والوں یہ بخاری سے بخار اتارے جاتا ہے بخاری میں رات موجود ہے مسلم کتاب الامارہ میں اور سبحان اللہ ابو دعوت کتاب الجہاد کی پہلی حدیث ابو دعوت کتاب الجہاد کی پہلی حدیث ابو سعید خدری کی حدیث سن لیے وقت ختم ہو رہا ہے ایک اعرابیہ کہا یا رسول اللہ او بائیہ او گال الہجرہ میں آپ سے ہجرت پر بیعت کرنا چاہتا ہوں یعنی میں اپنے کافر ملک کو چھوڑ کر آنا چاہتا ہوں میں وہاں رہنا نہیں چاہتا آپ نے کیا فرمایا ہلکہ مینوبل اوٹ ہے یا نہیں کہاں اوٹ ہے زکاة دیتے ہو کہاں زکاة دیتے ہیں کیا مطلب ہو اس کا نماز تو پڑھتے ہو لیکن نماز کے ساتھ زکاة دیتے ہو یا نہیں دیتے کہاں زکاة دیتا ہوں آپ نے فرمایا جس زمین پر نماز کے ساتھ زکاة دینے کی اجازت موجود ہو فَا عَمَلْ مِن وَرَائِن بِحَور اے بخاری سے بھاگنے مانو بخاری میں موجود اے مسلم کے نام پر اسلام سے دور رہنے والوں مسلم کتاب الامارہ میں موجود اب غداوت کے اندر عباد موجود سلم دلوں کے اس پار میں رہو عمل کرتے رہو جس دنیم پر نماز اور زکاة کی اجازت ہے اللہ کی عبادت کر سکتے ہو اللہ تمہارے عجر کو زائے نہیں کرے گا اس لیے اس وقت ملنی کون سلک یا یا اسی طریقے سے مسلم پر رسل اللہ بورٹ میں اور علواء اسلام نے جو فیصلہ لیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے مطابق احتجاج کریں اس قانون کے خلاف اور ہم اپنا احتجاج درج گرائیں انٹرنیٹ کے ذریعے تاکہ ہمارے اتحاد سے ایمان و عمل کی بہار آئے اور دشمنوں کے صفوں کے اندر اختلاع پیدا ہو اور ہمیں یہ بات بھی چاہیے کہ ہمیں اللہ کی در رجوع ہونا چاہیے میں نے پہا ہے امام عمد کثیر بڑے حالیں یہ آج کی سیاست نہ بڑے حالیں سیاسی دکان چپکانے کے لیے ایسے پوائنٹ آؤٹ کیے گئے اور کچھ لوگوں کو خریدا گیا کہ تم اتحاد کی بات کرنا کچھ لوگوں کو خریدا گیا کہ تم فوجداری خانون کی بات کرنا مختلف لوگوں کے دماغوں کو خریدا جاتا ہے چینلوں کو خریدا جاتا ہے افراد خریدے جاتے ہیں تاکہ امت میں انتشار پیدا کیا لے لیکن اس بات کو یاد رکھئے اس بات کو یاد رکھئے اللہ رب العالمین کا اللہ کی طرف سے جو حدایت آئی ہے اس حدایت کی پیروی کروگے تو ایسے انہوں پر خوف ہوگا نہ کمگین ہوں گے یعنی اللہ عمل اتا فرمائے گا خوف کو دور کر دے گا اللہ کی حلایت قرآن ہے اللہ کی حلایت نبی کی سنت ہے ایسے لوگ دنیا میں گمراہ نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ عمل کی گمراہی سے بچائے گا علم کی گمراہی سے بچائے گا اس لئے وقت کا ہمترین تقاضہ ہے کہ ایسے حالات میں ہمیں قلوت نازلہ کا احتمام کرنا چاہیے جب ستر قاریوں کو شہید کیا گیا آپ نے ان کے لئے دعا کی ان ظالموں پر بدعا کی آپ نے ایک نغیمت قطن قلت شہر یدو علا ریل وزکوان وغسی ریل جو ظالم لوگ تھے زکوان ظالم لوگ تھے آپ نے دو قلوت نازلہ میں ان ظالم قوموں پر بدعا کیا مظلومہ کے لئے دعا کیا نام لے کر فجر کی نماز میں مغرب میں عشاء میں سب سے زیادہ حدیثیں فجر کی اس کے بعد مغرب کی اس کے بعد عشاء کی اس کے بعد حصر کی اس کے بعد زہر کی قلوت نازلہ کی شاید آپ کو یہ بہت تیز بول لائے قلوت نازلہ کی حدیث ہے آپ نے دعا کی اللہ منجلی ولید ابن الولید وسلمہ بن حشام عیاش بن ربیع اللہ واشتد وطاعت کعلا مذر وجعلا عالی مسینین کسین یوسف اے اللہ ولید بن ولید جو کافروں کے قید میں ہیں اس کو نجات دے دیں سلمہ بن حشام کو نجات دے دیں عیاش بن ربیعہ کو نجات دیں اتنے مسلون جل کی سلاقوں میں ایک ہتنی بار آپ نے دعا کی ہے یہ قلوت نازلہ آپ نے پڑھا اے اللہ موذر قبیلے کے اوپر اے اللہ سختی کر ان کے دینوں کو سخت کر دیں اور یوسف علیہ السلام کے سمانے میں جو قحصاری آئی تھی وہ قحصاری اوپر مسلط کر رہے یہ بقاری کہتی سے ہم دین کو بھول گئے نبی کی سمت کو بھول گئے مدد کیسے آئے گی نہیں نسلہ کیسے آئے گی کیونکہ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنی زبان کو آگے برہا ہوں اس لئے زبان کو لغام لگا رہا ہوں اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ بَرَكُمَ الْحِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَاسْتَغْفِرُوا اِنَّوَ الْغَفُورُ اللَّهِ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعداً ما بعد حجة البدان یلناك نبین خطبات سنة ترقیب حديث نمبر چالیس آب نفرماء قد يئس الشیطان أن يُعْبَدَ فِي أَرْضِكُم اللہ هو اکبر ولكن رضیًا يُتَاعَ فِي مَا سِوَى ذَارِك مِمَّا تُحَاقِرُونَ مِنْ اَحْمَالِكُم شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے حجت الیدہ میں آپ نے سندیش دیا یا میسج دیا یا پیغام دیا شیطان اسلام کی طاقت کو دے کر توحید کی دامت کو دے کر شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اب اس طرح زمین پر اس کی عبادت نہیں ہوگی لیکن شیطان اس بات سے مایوس نہیں ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر اختلاف ڈالے مِمَّا تُحَاقِرُونَ مِنْ اَحْمَالِكُم بہت سے عمل کو نیکیوں کو تم حقیر سمجھو گے اور فی روایتِنَ التحریش بیرم اختلاف ڈالے گا اولی کرے گا اس کا جھگرہ ادھر اور اس کا جھگرہ ادھر لگائے گا شیطان اس بات سے مایوس نہیں ہے تو اس لیے اللہ کے لبی نے فرمایا ان تمام فطنوں سے بچنے کے ذریعہ کیا ہے آپ نے احضروا ایوہ الناس حجت الیدہ کا بیسج ہے صحیح ترغیب حدیث حمد چالیس میں تمہارے اندر ایسی عظیم چیز چھوڑ گاؤ اگر اس کو پکل لوگے شیطان تم پر غالب نہیں آسکتا دشمن تم پر غالب نہیں آسکتا امن اور شانتی قائم ہوگی جہاں جاؤ گے امن اور سلامتی کے نقمیں سنائیں گے ہم زخمی مقل بدونی عمر ہم لگائیں گے ہم ہم راہ دی کے راہی املا کے سباہی دیتے ہی جانو دل سے توحید کی گواہی اور وہ کیا ہے پکل لو اس کو داتوں سے چھمٹ لو کتاب اللہ قرآن کو پڑھو سمجھو اس پر عمل کرو دعوت دو بیرادینار وطن تک اسلام کی دعوت دو لگائی آخر وہ جاپانی نو مسلمان جو اسلام کے خلاف ظاہر گلتی تھی لیکن جب اس نے سورہ نور کا مطالعہ کیا اور اسلام لائی اس نے اپنی چہرے کو چھوائیا اور کہا کہ جس دن میں نے اپنی چہرے کو چھوائیا ایسا لگا میں دنیا کے سب سے خوش نظیر عورت ہوں پردے میں مجھے ایسا محسوس ہوا اے میں شہزادی ہوں کیا وہ اسلام کے خلاف پوری دنیا میں لیکچر دیتی دیا میں یہ کہا گی لیکن جب منک عبدالعزیز کے خاندان کے فرد نے جب اسے اسلام کی دعوت دی اور اسلام کی دعوت کی اس نے قانون کیا اس کی تبلیغ سے ہزاروں مردوں اور عورتوں کو ہدایت ملی اللہ تعالیٰ تمہاری جیسے دوسری قانون کو برپا کر دے گا لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تم قرآن سنت کو مزودی سے تھامن ہوگئے گمراہ نہیں ہوگئے تمہارے پر دشمن غالب نہیں آسکتا اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایمان والوں کو پیدا کر دے گا کافرین ایمان والوں کو پیدا کر دے گا غزبہ خندت اگیاوکم انفلقی کم امین اسلامی کم ویسا غدل افسار دشمن نے تین طرف سے گھیر لیا لوگوں کا دل تخل گئے ایک مہینے تک بائی کٹ رہا محاصدہ رہا لیکن اللہ نے ہواوں کو چلایا نہیں چلایا اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا کہ نہیں کیا وہ اللہ صرف عربوں کا رب نہیں ہے وہ صحابہ کا رب نہیں ہے اللہ کی مدد کیلئی آتی کتنی مدد ہم نے دن کی کی کتنی قرآن کی مدد کی کتنی سنت کی مدد کی دن سے پھر رہے مرتب ہو رہے ہم اسلام ہمارے گھروں میں نہیں ہمارے چیروں میں نہیں ہم مکمل انگریس نماز بن چکے ہیں ہم کھوکنے بن چکے ہیں ہم سیدین کے لئے پلٹنا نہیں چاہتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے اگر تم پھر برے عمال کی رلوٹ ہوگے ہم عذاب کے ساتھ تم پر لوٹیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدین کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے اس پر اللہ کی حکمت پر ایمان لانے کی توفیق دے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت سے چیزوں کو ناپسند کرتے ہو لیکن تمہارے لئے انجام کے اعتبار سے بہتر ہے اور اللہ کے نبی کے حدیث فعدو لیل بلا السبر بلا اور مصیبتوں کے لئے سبر کے دامن کو مضبوطی سے دھامو اور حلم اور بردباری اختیار کرو کیونکہ حلم اور بردباری کی وجہ سے سبر اور تحمل کی وجہ سے آخری زمانے میں عیسائی دنیا میں سب سے زیادہ ہوں گے کیونکہ مسلمانوں کی ساری اچھی خوبیاں عیسائیوں میں داخل ہو جائیں گی جس کا جزوی بیان پچھلے خطبہ میں آ چکا ہے اور آج بھی میں نے ارادہ کیا تھا کہ آخری زمانے میں عیسائی پوری دنیا میں فوج کے دریے نہیں پھیلیں گے طاقت کے دریے نہیں پھیلیں گے آخری زمانے میں عیسائی پوری دنیا میں مسلمانوں کی خوبیوں کو اخلاقی خوبیوں کی وجہ سے دنیا میں پھیل جائیں گے جن میں حلم اور بردباری یتیموں اور مسکینوں کی مدد اور ظلم کو روکنے کی وجہ سے خوبیوں کی وجہ سے عیسائی پوری دنیا میں پھین جائیں گے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عبرت اور نصیحت کی عبرت اور نصیحت کی آنکھ سے دیکھیں اور ہوش کے ناکھنے اللہم سودینک و کتابک و سنبت نبیک و عبادک المؤمنین اللہم عزالیسلام والمسلمین و دل و شرک والمشرکین عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتائی ذیلقربہ و جنہان الفہشائی والملك والبغت سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین